ہمارا عمر کا اس سے بھی زیادہ نہیں کیا ہے ہمارا عمر کا اس سے بھی زیادہ نہیں کیا ہے ایک دفعہ حجی نبیل میں ہوش ہوا جب ہوش میں آیا لوگوں نے پوچھا عمیر المؤمنین تم کو کیوں ہوشی آئی جواب میں بولا آج عمر کو قبر کا اندیر آیات آیا آج ہم کتنے ہزارے گناہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ قبر سے ڈرتا نہیں کوئی کو قبر کا اندیرہ یاد نہیں آتا کیونکہ ہم لوگوں نے دنیا ادنا مقصد بنا لیا ہے اور ان لوگوں نے دنیا اپنا ضرورت بنا لیا تھا حلائقہ مسلمان کے لئے دنیا ضرورت ہے آقیت مسلمان کا مقصد ہے ان لوگوں نے دنیا ضرورت بنا لی آقیت اپنا مقصد بنا لیا تھا اللہ نے دنیا میں جنب کی بشارت سنا دی لیکن پھر بھی عمر بن جنہ پھر بھی وہی لوگ قبر سے ڈرتے تھے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا وہی عمر ہوتا وہی عمر قبر سے ڈرتے ہیں آج ہم کتنے گناہنگار ہیں لیکن ہم قبر سے نہیں ڈرتے ہیں کیوں ہم کوئی یاد نہیں کہ ہم کوئی ایک دن مرنا ہے کچھ کوئی یاد نہیں اگر انسان سوچ لے کہ ایک دن موت ہے پھر کوئی انسان گناہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ موت سے ڈرتا نہیں جس لئے جنہم گناہوں پر پسے ہوئے ہیں جب انسان موت سے ڈرتا ہے ایک انسان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا ابھی آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پہ دو بٹنوگی کے درمیان ایک چھوٹا سا مجد نظر آئے گی ایک گم بدوالا آگے جس مقام پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا نبی کریم صلی اللہ عنہ کے ارشاد مبارک کے جس راتے سے میرے وہ عمر گزرتا ساتھ سے شیطان کا مجان نہیں ہوتا گزرنے کا ابھی آپ کے الٹے ہاتھ پہ جو دو بٹنوگی کے درمیان ایک چھوٹا سا ملجدیں ملجد عمر ایک گم بدوال اس طرف جو دو بلنگی کے نہیں بن رہی تعمیر والا اس کے درمیان ایک چھوٹا سا ملجدیں ایک گم بدوال دیکھ لیا اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعائیں مانگی تھی اور عیدین کا نماز بھی اس جگہ پہ پڑا ہے پھر آسمان میں پاتل کا ٹپلہ آ رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرسائے کر رہا تھا آپ الکرام پرسائے کر رہے تھے اس وجہ سے اس مجد کا نام مجدی غمامہ ہے یہ مجد مغرب کے پاس پری جاتی ہے یہ حرم کے پھلکل چیئے نمبر گیٹے سامنے جب دیکھ لیں گا بہرم کا جیئے نمبر گیٹے پھلکل پری بھرم موسیقی 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 یہ قربانی میں نہیں دے سکتا صحابہ کرام نے دن کے لئے قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ نے دنے بجنک کی بشارت دنا دی نبی حضر ابو مستعش آری صدی اللہ رہاں پرماتے ہیں وہ کہہ رہے کہ میں نے ایک دن گھر میں وضو بنایا اسی نجسے کہ آج میں سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گے جب میں گھر سے باہر آیا لوگوں سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے لوگوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی طلب کیا ہے ایک کجور کا باہر تھا اس میں ایک کھنو آتا اس کھنوے کا نام بیری عریض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھنوے کے پاس آئے حاجت کے لئے اتر کجور کا باہر تھا جب حاجت سے پاہل ہو گئے اس کھنوے سے وضو بنایا پھر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا پھر دوری دیر بعد ابو مسائش آری آیا ابو مسائش آری کہتے ہیں کہ میں نے سلام پڑا سلام کے بعد میں اس باہر کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا سوری دیر بعد ایک آدمی آیا انہوں نے دروازے کٹھٹھائی تھا میں نے پوچھا کون کہہ رہا میں ابو بکر ہوں آنے کے اجازت مانتا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرت میں حاضر ہوا اور میں نے بولا یا رسول اللہ ابو بکر آنے کے اجازت مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو بکر کو بولو کہ تم کو آنے کے اجازت بھی ہے اور تم کو جنت کی بشارت بھی ہے کیا ہے؟ تم کو آنے کے اجازت بھی ہے اور تم کو جنت کی بشارت بھی ہے اس ابو بکر کو یہ مقام کیوں دیا تھا اس ابو بکر نے جن کے لئے کل چکنا قربانی دی ہے پھر اس کے بعد ابو مسائش آری کہتے ہیں میں دوبارہ ابو تصدیق آیا وہ نے سلام پڑا سلام کے بعد نبی کرنسن کے دائے ہاتھ طرف بیٹھ گیا تھا اب یہ واقعہ میں بات میں بتا رہا اب اسے اُلٹے ہاتھ پہ دیکھو یہ جو مٹھی نظر آرہے آپ کو یہ مٹھی کا اٹھے رب نظر آرہے یہ خاک شفا کا میدان خاک شفا کا واقعہ اب سب دونے سن آئے جو صحابہ کرام نے ذکھوں پہ لگائے یہ خاک شفا کی آتی ہے وفا وفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سرسٹھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا غبار مدینہ تے شفا من الجزان مدینہ کے غبار میں جزان یعنی فور سے شفا حضرت سعید رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع طبق سے واقع سائے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے اور لوگوں کے چلنے سے غبار اڑا غبار صحابہ اکرام نے ناک پر کپڑا رکھ لیا ناک اور مو پر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک اور مو مبارک پلہ رکھا فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدینہ کے غبار میں ہر بیماری سے شفا کتاب و قول لکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر کیا تم نہیں جانتے کہ مدینہ کی خجور اجوہ میں بیماری سے شفا ہے اور اُس کے غبار میں جزام سے شفا ہے ایسے پورے مدینہ کا غبار شفا ہے لیکن اس جگہ کو خصوصی طور پر آکے شفا کیوں کہا جاتا ہے اس کی بنیاد ایک حدیث پاک ہے جس کو حبودعود نے رویت کی ہے جو سہاستہ کی کتاب ہے رسول اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت احسابت میں کیس اور شماس بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمارداری کے لئے تشریف لائے اور یہاں کے خواب مگئی اس کو پیالے میں رکھا اور پڑ کر دم کیا بسم اللہ اور یہ پانی ان پر چھرک دیا تو ان کا وقار اتر گیا اور اس رویت کو امام سمہودی نے بھی اپنی کتاب وفا وفا میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایسٹھ میں نکل کیا ہے اور کسی کو دعا نہ آتی ہو تو سورہ فاتح پڑ کر ہی اس کو دم کر کے تو مریض اور اس کا پانی چھرک سکتا ہے یہ وادی بطحان میں ہے تو بطحان کے مطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت رمایا کہ وادی بطحان جنت کے ترابوں میں سے ایک تراب پر ہے حدیث کی کتاب کا نام ہے مجموع زوائد جلد نمبر چار صفحہ نمبر چودہ تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حابی زمزم میں شفا رکھی ہے مکہ کے پانی میں شفا ہے تو مدینہ کے غبار میں بھی شفا ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادناک پلونجی میں بیماری سے شکل تک ایک یا دو طرح بچے ہوئے تھے ابھی سلمان پاسی کے بار میں ایک طرح بھی نہیں ہے خالی میں دائم نہ ہوا ہے یوں بھی لوگ کہیں اپلا صحابی کا باغ دیکھ اپلا صحابی کے یہ سارے جور بولتے ہیں پورے مدینے میں ایک صحابی کا باغ عثمان غانی کا اور وہ حکومت کے قبضے میں کوئی گاری اندر نہیں جا سکتا چھوڑتا بھی نہیں ہے ابھی جتنا بھی باغات سارے ختم ہوئے صحابی کرام کے زمانے کے ابوہ مساعش عزیز کہتے ہیں جب ابوکر صدیق اندر آیا ابوکر صدیق نے سلام پڑا سلام کے پاس جس طرح نبی کریم سلم بیٹھا تھا اسی طرح اس کے دائے طرف بیٹھا تھا پھر اس کے پاس میں دوبارہ باغ کے دروازے پہ آیا تھا ادھر میں بیٹھ رہا تھا تو ادھر باتیں اور آدمی آیا انہیں دروازے کٹ وٹھایا تھا میں نے پوچھا میں سلام کی اجازت میں نبی کریم سلم کے حتمت میں حادر ہوا میں نے بولا یا رسول اللہ عمر آنے کی اجازت مانتا ہے نبی کریم سلم کہا جاؤ اور عمر کو بولو آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی ہے اور آپ کو جنت کی بشارت بھی ہے جنت کی بشارت دنیا میں سنا ہے اگر دنیا میں سنا ہے کیونکہ ان صحابہ کرام نے دن کے لئے قربان ہی دی تھی اللہ تعالیٰ کم مقامات دیا تھا اب یہ واقعہ بہت لمب nouvelle ہے ابھی ہمارے آنے والا زیارت کا نام مدرسہ قصوال احلیہ ہے یہ وہی مقام ہے جہاں پہ مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اوبکر صدیق کا حجت کے موقع پہ جب مدینے والوں نے استقبال کیا تھا اور مدینے والوں کی طرف سے چھوٹی چھوٹی بچیا تھے انہیں جو تب بجا کے استقبال کیا تھا اور عشاء کھڑا تھا ابھی سیدھے ہاتھ پہ دیکھو جو مدرسے کا بورڈ ہے اس مقام پہ مدینے والوں نے اس مقام پہ استقبال کیا تھا ابھی ہمارے آنے والا زیارت کا نام مسجد جمہ ہے بلکل سیدھے ہاتھ پہ دیکھو مسجد جمہ یہ This is the masjid This is the place where حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم read his first ever jummah prayer سبحان اللہ والحمدلللہ والا اللہ علیہ وسلم first ever jummah prayer led by prophet صلی اللہ علیہ وسلم was here in masjid al-jummah سبحان اللہ this is el-medینہ شریف you're watching this conclusion خوبہ اسلام کے تاریخ میں سب سے پہلی مجد ہے اس مجد کا بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے رکھی گئی ہے اس مجد کا بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے دو شخص گھر سے باوضوع آ کر خوبہ میں دو رکات نپل پڑے اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملے گا یا ملے گا دو شخص گھر سے باوضوع آ کر خوبہ میں دو رکات نپل پڑے اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبہ آتے دیں ارحبت اور پیر کے دیں کبھی پیدل اور کبھی ثواری پر ہم سب لوگوں پر لازم ہے کہ ایک دفعہ کم از کم پیدل آنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ محرم سے اتنا دور نہیں ہے تقریباً دو ڈائی کلومیٹر میں ہے مجید یا قبا تو یہاں پہ دو رکعت نمبر کرنے کا ایک عمرے کا سواب ہے آپ سب لوگ کوشش کرو کہ جو اشراق کا نماز ہے وہ قبا میں پڑو اشراق کا نماز قبا میں پڑو کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ دوڑ دیر کے لیے آتے ہیں اس کا آٹھ دن کسی کا پانچ دن کسی کا چھ دن زیادہ زیادہ دو چودہ دن سے کوئی زیادہ پیکش ہے نہیں اٹھائیز دن سے زیادہ دو عمرے کا پیکش نہیں ہے زیادہ ہوگا تو چودہ دن ہوگا مدینے میں تو کوشش کرو کہ جو اشراق کا نماز ہے وہ قبا میں پڑو یہاں پہ بود پذیرتے ہیں ایک عمرے کا سواب ہے جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو اتنا تقریبیں اٹھانا پڑے گا احرام پانا بال کٹوانا صحیح کرنا تواب کرنا سارے جگہوں سے گزرنا ہے پھر آخر عمرے کا سواب ملتا ہے یہاں پہ خالد لوگ کا طفل پڑھنے کا ایک عمرے کا سواب ہے آپ سب لوگو شکر کرو کہ اشراق کارماز قبا میں پڑو یہ مسجد قبا ہے یہاں پر حضرت عیوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گار تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے تو یہاں پر قیام کیا تاکہ حضرت علی علیہ السلام مکہ والوں کی امانتیں دے کر واپس آئے تو ان کو ساتھ ملا کر جتنے بھی اور پیچھے رہتے ہیں صحابہ ان کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہو پھر مدینہ والوں میں بہت جوش استقبال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے یہ وہ وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے یہ سارا ادھر روڑ پہلے سب لوگ کرایا اکٹا کرے پھر کرے پھر کرے پھر کو دینے پھر میں ٹیپ دوں گا اس ٹیپ میں پھر دوں گا